نمسکار سواگت ہے آپ کا ایوی پی گنگا میں محبوب دیش یوپی اتراخن کا نمبر ون کرائیم شو اکشم میں دیکھ رہے ہیں آپ جہاں ہوتی ہے اور بارداد کی پوری پڑتال ہر گنہگار کا پورا حساب کتاب جرم کی دنیا کی پوری تحقیقات کیوں کی ہر اپنادھ ہوتا ہے اکشم اکشم میں آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یوپی اتراخن میں قانون کے راز اور امن چین کو چنوٹی دینے والی وہ بڑی خبریں جو ساودھان بھی کرتی ہیں اور خبردار بھی اپنے ٹی وی سکرین پر ایک ساتھ چار بڑی خبریں آپ دیکھ رہے ہیں پہلی بڑی خبر گھنے کوہرے کے بیچ تین بائیک پر چودہ لوگ اور اسٹنڈ سا جان لیوہ کھیل سے جڑی ہے دوسری بڑی خبر ڈان مختار سے جڑی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ کوہری کے وجہ سے اسے گازی پور میں پیش نہیں کیا جا سکا لیکن یہ تر کچھ اٹھپٹا سا لگتا ہے تیسری بڑی خبر اس ددوہ سے جڑی ہے جس کے شارپ شوٹر نے چودہ سال میں کے کئی بڑے کھلا سے کیے ہیں اور چوتھی بڑی خبر اس ڈرگ تسکر والی سہیلی کی جس کے اوپر مرڈر کا کیس درج کرنے کی مانگ ہو رہی ہے آپ کو سابدان کرتی ان سبھی خبروں کو وستار سے بتائیں گے اور چلے وستار سے بات کرتے خبروں کی دوہزار ایک میں مختار انساری کی کافلے پر حملہ ہوا آروپی وجہ سنگھ پر لگا معاملے میں مختار کو خود گواہی دینی تھی لیکن وہ کوٹ نہیں پہنچا اس سے پہلے ڈان کا ایک گرگا اپنے گواہی سے پلٹ چکا ہے سوال یہ ہے کہ آخری ڈان گازی پر پور کیوں نہیں پہنچا کوٹ میں پیش نہیں ہوا مختار اب اگلی تاریخ کا انتظار مختار کے سرخشہ پر کوہرے کی مار پریجیز کو فیس نہیں کرنا چاہتا مختار دوسر چٹی ماملے میں کوٹ میں بریجیز سنگھ تو موجود تھا لیکن گواہی دینے دون مختار انساری نہیں پہنچا پرشاسن نے اس کے پیچھے جو وجہیں گنائی ہیں ان میں سرکشہ اور کوہرہ سامل ہے کوٹ نے ماملے میں آگلی تاریخ سترہ جنوری تیہ کی ہے پچھلی تاریخ تین جنوری کی تھی تب بھی مختار فیسی کے لیے نہیں پہنچا تھا تب کہا گیا تھا کہ تقنیکی کارنوں سے مختار انساری کو پیش نہیں کیا جا سکا اس کے بعد دس جنوری کا دن آیا بریجیز سنگھ کوٹ میں موجود تھا لیکن اس کا جانی دشمن مختار نہیں پہنچا اس کی جگہ آئی باندہ جیل سے چٹھی جس میں لکھا تھا کوہرے کی وجہ سے مختار کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے باندہ جیل میں بند پور بڑھائک اور مافیا مختار انساری جب گاجیپور پیشی کے لیے نہیں نکلا تو قیاسوں کا دور شروع ہو گیا تھا جیل پرچاسن صبح سے ہی اس کی پیشی کو لے کر جانکاری نہیں دے رہا تھا ان کے ادھیبکتہ لیاکت علی نے اے بی پی گنگا کے کیمرے پر بڑا بیان دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مختار انساری کے گواہی میں کہیں نہ کہیں جو کوہرہ بادھک بن رہا ہے اس میں ایک بڑے انتظام کی ضرورت ہے سرکشہ کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے صاحب طور پر یہ کہا ہے کہ جو گواہ پلٹ رہے ہیں جو گواہ بدل رہے ہیں ان پر بھی پرچاسن کو دھیان دینا چاہیے کیونکہ جس طرح سے اے ڈی جی سی کے یہاں پر پوری کارشیلی ہے ان کارشیلی پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں اور جلا دھکاری کے ساتھ یہاں کے پولیس محکمے سے یہ مانگ کی گئی ہے کہ گواہوں کے پلٹنے پر دھیان دے مختار انساری کے ادھیبکتہ لیاکت علی نے اے بی پی گنگا سے بات چیت میں بڑے آروپ لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ زلہ پرشاسن سے نیوک اے ڈی جی سی گواہوں کے سہیوگ نہیں کرتے اس مقدمے میں گواہ ابھیوکت کا نام ایک سویکسٹھ میں جب لیے ہیں تو نیعالی میں نام کیوں نہیں لیے اس کے پیچھے کیا کاران ہے ساسن دوارہ میں یہ اسپش کرنا چاہتا ہوں کہ ساسن دوارہ جو بھی اے ڈی جی سی مہودے نیعالی میں نیوکت ہوتے ہیں تو ان کی یہ ریسپاسبیلٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی گواہ آتا ہے تو اس گھٹنا کے سمدھ میں کیس ڈائیری میں جو ایک سویکسٹھ کا بیان آیو دوارہ درج کیا جاتا ہے اس کو دکھا میں جو بھی گواہ آتے ہیں اس کو کیس ڈائیری کا ایک سویکسٹھ کا بیان نہ تو دکھایا جاتا ہے نہ تو پڑھایا جاتا ہے اسری چٹی کان کے گواہوں کے بیان سے پلٹنے کے سوال پر کہا کہ زلہ دھکاری کو کاروائی نہیں کرنی چاہیے پولیس محکمہ بھی اس پر دھیان دے کہ گواہ کیوں پلٹ رہے ہیں گواہ کو اگر ایک سویکسٹھ کا بیان نہیں پڑھایا گیا اور وہ نام عبیوت کا ایک سویکسٹھ میں لیا اور نہیں کوٹ میں لے رہا ہے تو آدرنیا جیلا دھکاری محکمہ دوارہ اس کے سمدھ میں جواب تلپ کیا جانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کیس میں کہ ایک سویکسٹھ کے بیان سے گواہ کیوں مکر رہا ہے اور آدرنیا پولیس محکمہ دوارہ بھی اس کے سمدھ میں جانچ کیا جانا چاہیے کہ گواہ جب ایک سویکسٹھ میں نام لیے ہیں تو کوٹ میں کیوں نہیں نام لے رہا ہے نیامانوسار ایڈی جی سی کی کوٹ میں تیناتی کا آدھار ہی یہی ہوتا ہے کہ گھٹنا کے وقت ایک سویکسٹھ کے بیان کے بارے میں گواہ کو جانکاری دیا اس سے پہلے تین جنوری کو ہونے والے سنوائی کے دوران اسے چٹی کان کے گواہ تو اکیر نے بیان بدلا تھا جس کے بعد سوال کھڑے ہوئے تھے نیتیش پانڈے ہی بی پی گنگا گاجی پو تین دشک تک جو ددوہ دہشت کا دوسرا نام بنا رہا اس کے گینگ کا دوہدار ساتھ میں خاتمہ ہو گیا اس کے شارپ شوٹر نے قریب پندرہ سال بعد جکھلا سے کیے اس سے سنسری پیل میں ساتھ یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخری اپرادھی رہے شخص کے دعووں میں کتنا تب دشک تک دہشت کا نام رہا ددوہ دوہزار سات میں انکاؤنٹر میں ددوہ ہوا ڈھیل ددوہ کے شارپ شوٹر نے کیے کئی قلعہ سے سبھی پارٹیوں سے تھے ددوہ گینگ کے سمبند کلیان سنگھ سرکار بھی بچانے گئے تھے تین دشکو تک دہشت کا دوسرا نام رہے ددوہ گینگ کا شارپ شوٹر جب جیل سے باہر نکلا تو اس نے خلاصوں کے کئی بم پھوڑ دیئے ددوہ گینگ کے ماسٹر مائنڈ مانے جانے والے رادھے اور سوبیڈار پٹین نے کہا کہ بسپا سے لے کر سپا اور کانگریس سے لے کر بھاچپا تک کے سبھی دل اپنی سیاست کی بسات چلنے کے لیے ددوہ کا آشیرواد لیتے تھے پندرہ سال بعد آج جیل سے باہر نکلے ہیں کیسے لگتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے سفر تو بہت مشکل رہا لیکن آپ لوگوں کی کرپا سے سب جو ہے پار ہو گئے آپ لوگوں کے بیچ میں سماج کی سیوہ کروں گا جو بند پڑے گا نہیں پھلال تو ابھی تو بہت دن میں جا رہا ہوں گھر پریوار کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ سماج میں رہوں گا پھر دیکھا جائے گا سن دوہزار ساتھ میں ددوہ کے سٹی ایف کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد دوہزار آٹھ میں رادہ اور سوبیدار پٹیل نے اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ مدد پردیش کے بروندھا تھانے میں سرنڈر کیا تھا بعد میں وہ چطرکوٹ جیل میں شفٹ کیا گیا اس پر سیکڑوں اپرادھک ماملے نیائلے میں وچارہ دین تھے اب چودہ سال گیارہ مہینے بعد جیل سے رہا ہوئے سوبیدار پٹیل نے دعویٰ کیا کہ ددوہ گینگ کلیان سنگھ کے سرکار بھی بچانے گیا تھا ہمارے ہر پارٹی سے ہر پارٹی سے اچھے سممند تھے اب آپ پھرست میں آئے گئے میں کلیان سنگھ کی سرکار جب گرنے والی تھی سب لوگ گئے تھے ہم لوگ سب مدد کیا تھا لیکن سرکار اس سمیں نہیں بچ پائی تھی ددوہ گینگ کا شارپ سوٹر کہہ جانے والے رادہ اور سوبیدار پٹیل نے جو خود اس سیکڑوں معاملوں میں آروپی رہا ہو اس کے دعویٰ پر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے سال انیس سو پچپن میں چطرکو کے پاس دویدلی گاؤں میں جنمے شیو کمار پٹیل کے سات سترہ سال کے عمر میں حادثہ ہوا رائپور کے زمیندار نے شیو کمار کے پتا کو ننگا کر کے پورے گاؤں میں گھومایا اور پھر کل ہاری مار کر ان کی ہتیا کر دی اس کے بعد ایک ہی دن میں نو قتل کر کے شیو کمار پٹیل باگی بن گیا اس کے پاس گھر واپس جانے کا کوئی آپشن نہیں بچا تھا ددوہ نے گیا کو اپنا گروہ مان لیا ٹریننگ کے بعد ددوہ گیروہوں کا خاص میمبر بن گیا لوٹ اپھرن اور ہتیا کرنے لگا سال 1983 آیا راجہ رنگولی کی گینگ کی پولیس سے مٹھ بھیڑ ہوئی ددوہ کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا ددوہ کی گینگ نے جس بیہر کو اپنا اڈڈا بنایا تھا وہاں تینوں کے پتوں کا لاکھو کروڑوں روپے کا بیعپار ہوتا تھا ددوہ نے فیروتی وصول نے شروع کی وہ مقبیروں کو ایسے مارتا تھا کہ دیکھنے والے کی روپ کام جائے ددوہ کی انٹیلیجنس پولیس سے بھی تیز تھی دوہزار سات میں یوپی میں میاوٹی کی سرکار بنی وہ ددوہ کو مار گرائے بیورٹ پورٹ ای بی پی گنگا انجلی کے حادثے کے وقت بھاگ جارے والی سہیلی گانجا تسکری کے آروپ میں پکڑی جانے والی ندھی تسکری کے پیسوں سے مالا مال ہونے کی آروپوں میں گھری ندھی کی مشکلیں بڑھ سکتے انجلی کے پریجن کہہ رہے ہیں کی ندھی کے اوپر مرڈر کا کیس درچ کیا جائے اس کو لے کر انہوں نے پردرشن کیا گواہ کو آروپی بنانے کی مانگ ندھی کو بچا رہی ہے پولیس انجلی کے پریوار کے گمپی را رو انجلی کے گھر میں کس جیس کی تلاش جس لڑکی کو آپ اپنی سکرین پر مو چھپا کر گھر کے بھیتر گھستے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ وہی ندھی ہے جو انجلی کا حادثہ ہونے کے بعد فرار ہو گئی تھی پھر ایک ایک میڈیا کے سامنے آ کر سنسنی خیز خلاصے کیا اور پھر لا پتا ہو گئے ہوئی تھی جس کے وکیل کے مطابق وہ کبھی بھی پیشی پر نہیں پہنچ تھی اور جب آتی ہے تو نشے میں رہتی ہے یہ وہی ندھی ہے جس نے دو مہینے پہلے 16 رکھ کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر لگاتار چین نکرل کا کام چل رہا ہے اور دو ہوتل کو آج گرائے جا رہے ساتھ ساتھ تمام بیلڈنگ گرنی ہے سیدھے رکھ کرتے ہیں روی یہ بتائیے کی کیا آپ ڈیٹ ہے فیلال جو شی مٹ کی ستھی کو لے کر بیلکل 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 میں بتا دیا دیکھیں یہاں پر تمام لوگ ہمیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم تصویریں نہ دکھا سکے لیکن ہم پھر بھی کوشش کریں کہ ہم دکھائے کیونکہ ہم یہاں پر دکھائیں گے تصویریں کیونکہ ہوتل سوامی ہے سیدھی تصویریں ہم دیکھ سکتے ہیں جو کی لائیو تصویریں وہ یہاں پر آئے ہیں اور میں ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کروں گا بتائیے آپ انکر آپ یہ پتنی یہ ہمارے مکان توڑنے آرہے ہم بولے دیکھیں یہاں پر پولیس پرشاستن ہے وہ یہاں سے ہمیں ہٹنے کی بات کہ رہا ہے لیکن اب اس طرح تصویریں دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 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 دکھا آپ کو کس طریقے سے ہوتل کے جو سوامی ہے انہوں نے ساتھ طور پر کہا بلکل اور روی بھاری نارے بازی سنائی پڑ رہی کیا کاروائی کا بیروت شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں باہر کی تصویریں ہیں بھاری نارے بازی جی بلکل دیکھیں یہاں پر کوشش کی گئی تھی کہ اس وقت جو ہے یہاں پر جو گھستی کروائی ہے اس کو کیا جائے مردہ بار مردہ بار ہم کو تو مک منتری آکے گھو سنائی کر رہا ہے ہم لوگ خالی ایک ہی مانگ ہے بردی نارے کا مو آج دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں منور دیکھیں تصویریں دکھائیے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں اور یہ سوہ سی بات کی جائے بہت ہوگا لیکن پرشاسن کے دورہ نہیں سمجھا گیا اور کچھ بات نہیں ہو پائے اور یہ ہی جو سو ہوتل سو سو آمی وہاں چلے گئے ہیں آپ لوگ کیا مانگ کر رہے جو بھی دن میں رات کے اندھیرے میں نہ ہو ہم سو سو نو بجے سے پہلے کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور اچانک رات کو اس پرکار کی کاروائی کرنا پرشاسن کی غلط نیات کو بتاتا ہے اور ہم لوگ چاہتے ہیں جب تک مہاجے کا لکھل سٹیلمنٹ نہ شیط رہے آپ بتا رہے تھے کہ اس ہوتل کی کاروائی بھی بسی ہے ایسے میں رات کے سمی دھوستی کرن کی کاروائی تو کافی خطرناک ہو سکتی ہے ایسا کیا ہے جو پرشاسن چھپانے کی کوشش کر رہے دبانے کی کیونکہ اب جب رات کے ادھیرے میں کاروائی ہو رہی ہے تو نیت پر سیدھے سوال ہے آخر رات میں کاروائی کی آئی طور پر